گوڈ ماننگ دوستو تو آج کا ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں اگر آپ جو ہے سو کر اٹھتے ہیں اور آپ کے نیک میں پین ہو رہی ہے تو آپ اس کو کیسے ریلیف کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ جو پرابلم ہے بار بار آ رہی ہے تو آپ کو جو ہے نیک کی ایکسرسائز ریگلر کرنی ہے تاکہ آپ کا جو نیک کا جو مسل ہے وہ سٹرونگ ہو اور اس سے جو ہے آپ کو یہ پرابلم جو ہے سول ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ اپنا جو ہے پلو چینج کیجئے پلو آپ کوئی بھی اچھا پلو لے سکتے ہیں پر اگر آپ چاہیں تو سروائیکل پلو بھی لے سکتے ہیں اس کا جو لنک ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ اس کو جو ہے چیک کر سکتے ہیں اس سے کافی ہلپ ملے گی تو ایکسرسائز سے پہلے اگر آپ چاہیں دس سے پندرہ منٹ اپنا جو مسلز ہیں یہاں پر اس کو جو ہے ہیٹ ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں اب ہیٹ ٹریٹمنٹ کے لیے آپ ہیٹنگ پیڈ کو یوز کر سکتے ہیں یا جو ہے گرم جو water bottle ہوتی ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں یا جو ٹاول ہے اسے گرم پانے میں ڈپ کر کے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں اس سے اسے سیکھ دے سکتے ہیں اب اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے جو آپ کے جو مسلز ہیں وہ گرم ہوں گے بلڈ کا جو ہے فلو بڑھے گا اور جو ہے آپ کو فائدہ ملے گا تو اب جو ایکسرسائز ہمیں کرنی ہے سب سے پہلے تو اس میں آپ کو جو ہے اپنی جو گردن ہے اس کو جو ہے روٹیٹ کرنا اس طرف اور جہاں تک آپ جو ہے روٹیٹ کر سکتے ہیں کمفرٹیبل اب سٹریچ کا جو ہے ایک رول ہے کہ آپ کو جو ہے روٹیٹ کرنا ہے یا موومنٹ کرنی ہے اس پوائنٹ تک جہاں پر آپ کو ہلکی پینچنگ ہو ہلکی پینچنگ ہو یعنی کہ آپ بہت ہی زیادہ پینفل ایریا میں جا کر سٹریچ کریں اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے تو اسے جہاں پر آپ کو جو ہے پینچنگ شروع ہوتی ہے وہاں تک آپ کو سٹریچ کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈاؤن دیکھنا ہے اب آپ کو لگ بھگ جو ہے جیسے آپ ہم اپنی پاکٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو روٹیشن جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈاؤن دیکھنا ہے جہاں تک آپ جو ہے جیسے آپ جو ہے پاکٹ کو دیکھ رہے ہیں اب آپ کو جو ہے یہاں پر تین سے لے کر پانچ سیکنڈ تک ہولڈ کرنا ہے اور یہ جو ریپس ہیں آپ کو دس سے پندرہ باری کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کو کیجئے پھر دوسری طرف اس سے جو ہے آپ کی یہ والے جو مسل ہیں وہ ریلیکس ہوں گے اب جو نیکسٹ ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو جو ہے اپنی جو چن ہے وہ تک ان کرنی ہے مطلب یہاں ایسے کر کے جب آپ کریں گے تو جب ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو ہم اپنی گردن جو ہے ایسے رکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو مسل ہے یوز نہیں ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے ٹک ان کرنی ہے اپنے چین اور اس کے بعد روٹیٹ کرنا ہے ٹک ان اور روٹیٹ تو اب جو ہم نیکسٹ ایکسرسائز کریں گے اس کے لئے ہم جو ہے ٹاول کا استعمال کریں گے اور یہ جو ٹاول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہن ٹاول ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑا ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا بڑا کرنے کے لئے اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سے اس کو ایسے کر کے اور یہاں پر ہولڈ کرنا ہے تو ٹاول کو آپ کو یوز کرنا ہے اپنے ہیڈ کو سپورٹ کرنے کے لئے ٹاول اور 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 جہاں پر آپ کو پینٹ ہو رہا ہے تو یہاں پر آپ کو اپنی گال کی طرف لے کے آنا اور اس کے بعد یہاں ہولڈ کرنا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لئے اس کا استعمال کیجئے پھر اپوزٹ سائیڈ اب آپ کو جو اپنی باجو ہے پہلے کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو چیک پہ لے کے آنا اور اس کے بعد جہاں پر آپ جو ہے تو یہ جو ایکسرسائز ہے آپ کیجئے اور آپ کو فائدہ ملے گا اور یہ جو ایکسرسائز ہے آپ دن میں دو سے تین باری کر سکتے ہیں اور یہ نیک کی ایکسرسائز ہے آپ کی نیک کو سٹرانگ بھی کریں گی ریلیکس کریں گی اور یہ جو چین ٹکین ایکسرسائز ہے یہ تو بہت جنوری ہے جو لوگ آفس میں کام کرتے ہیں کیونکہ ہم تو بھولی گئے ہیں کہ ہمارا جو نیک مسئل ہے وہ ایسے بھی کام کرتا ہے بس ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں بہت ہی جیادہ نقصان ہوتا ہے جس پوزیشن سے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے گا آپ کو ہیلپ کرے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو جب دن میں ایک یا دو سبسکرائبر بڑھتے رہتے ہیں تو موٹیویشن رہتی ہے ویڈیو بنانے کی تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکیو سو مچ فور ایر ٹائم